مدھے پردیش میں جب سے کانگریس کی سرکار آئی ہے تبادلوں کا دور ختم ہونے کا نام نہیں لی رہا ہے ہر چوتھے دن ایک لسٹ تھوک میں تبادلوں کی منطرالے سے جاری ہو رہی ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ٹرانسفر ہائی لیول سے لے کر نشلس تر تک چل رہے ہیں اور کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مدھے پردیش میں تبادلہ ادیوک چل رہا ہے اندین چار چار میں اس کی سوچیاں ٹرانسفر ہوں کی نکل نہیں ہیں اور لگ بگ مجھے جو میرا انمان ہے لگ بگ سو کرو روپے کی راشی اس پورے ٹرانسفر دیوک میں ٹی اے ٹی اے میں کرنچاریوں یا ادھکاریوں کو دینا پڑے گئی دلال آلک سکری ہے تحصیل سے لے کے جلے سے لے کے اور بلہ بہن تک دلال گھوم رہے ہیں ٹھے کے لے رہے ہیں ایسی اراجکتہ ابھی ستھی پہلے کبھی نہیں ہوئی نیتہ پرتپکش گوپال بھارگف کا یہ بیان مدھیپردیش کی سیاسی گلیاروں سے لے کر کھیت کھلیانوں تک چرچہ کا وشعہ بنا ہوا ہے وجہ بھی ہے روزانہ ہو رہے تبادلے ہر دوسرے دن ایک سوچی جا رہی ہو رہی ہے جس میں ادھکاریوں کی نام اور نوین پدست ہاپنا کا ذکر ہوتا ہے کبھی کسی افسر کو کہیں بھیجا جاتا ہے تو کبھی کسی کو دور زلے سے رازدھانی مکھیالے ملا کر بیٹھا دیا جاتا ہے سرکار بدلی ہے تو سسٹم میں بدلاؤ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن جس طرح سے ایک کے بعد ایک تبادلوں کا سلسلہ سرکار بننے کے قریب دو مہا بعد بھی جاری ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ نیتہ پرتپکش کچھ گلت نہیں کہہ رہے مدر پردیس میں جب سے کانگلات جی کی نئی شرکار بنی ہے ٹرانسفر ادھک خوب پھل پھول رہا ہے ادھکاریوں کرمچاریوں میں انشتہ ہے پرزیدن تین دیں چار چار پیچ کی سوچیاں ٹرانسفروں کی نکل نہیں ہیں جب بھی ستہ پریورتن ہوتی ہے تو نئے فیصلے لیے جاتے ہیں پھرانے فیصلوں پر روک بھی لگائی جاتی ہے لیکن مدر پردیش میں سرکار بدلنے کے ساتھ ہی بدل رہی ہے تو صرف اور صرف ادھکاریوں کی پدستھاپنا ستہ پکش کا ترک ہے کہ بی جی پی کے پندرہ سال میں سسٹم اور بیوروکرسی میں دیمک لگ چکی تھی لہٰذا سسٹم کو تندرست کیا جو رہا ہے لیکن صاحب کیا تبادلے اچھے کام کا سیٹیفیکٹ ہو سکتے ہیں؟ یہ جواب سرکار یا پھر اس کے نمائندے ہی بتا پا رہے ہیں لوگ صفحہ چناؤ سر پر ہے لہٰذا چناؤ آیوک بھی یہ بات کہہ چکا ہے کہ تبادلوں سے پہلے آیوک کو سوچت کیا جائے لیکن ایسا بھی کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کبھی آدھی رات کو تو کبھی دیر شام تبادلوں کی سوچی آ رہی ہے ربیوار شام کو بھی تبادلوں کی ایک سوچی جاری ہوئی اس سوچی میں سترہ آئی پی ایس کے نام تھے لیکن سب سے زیادہ حیران کر دینے والے جو دو نام تھے وہ تھے گورو راجپوت اور ڈاکٹر آشیش جنہیں کملنات سرکار نے دو دن پہلے ہی چانسور کر نیا پدھ بھار دیا تھا لیکن اب ان دو دن میں نا جان ہے ایسا کیا ہوا کہ ٹھیک سے کام سمحال پانے سے پہلے ہی سرکار نے ان کا بوریا بستر پھر سے بند ہوا دیا آٹھ فروری کو جاری ہوئی چانسور کی لسٹ میں گورو راجپوت کو کھرگون رینج کا ڈی آئی جی بنایا تھا لیکن دس تارک کو آئی نئی سوچی میں انہیں ڈی آئی جی رتلاں بنا دیا گیا گورو راجپوت کانگریس کی محلہ نیتا ششی راجپوت کے بیٹے ہیں اور مہز 48 گھنٹوں کے اندر ان کا دوسری بار ٹرانسور ہونے کے بعد یہ چرچائیں زوروں پر ہے کہ کانگریس نیتا ششی راجپوت کے پریشر میں انہیں من مافق جگہ دی گئی ہے ٹھیک اسی طرح ڈاکٹر آشیش کو رتلاں ڈی آئی جی بنایا گیا تھا لیکن دو دن بعد انہیں پی اچ کیو بلا لیا گیا اس کے ساتھ ہی اگر ابھی تک ہوئے سبھی تبادلوں پر نظر ڈالیں تو کانگریس کی سرکار بننے کے بعد اب تک پچپن دنوں میں ہر دن تیرہ افسروں کی تبادلے ہوئے ان میں 111 آئی ایس 138 آئی پی ایس اور نگریہ وکاس کے 170 افسر شامل ہیں تبادلوں کی سوچی تو سرکھیوں میں ہے ہی ساتھ ہی ساتھ ان میں شامل نام بھی کچھ خاصی سرکھیوں میں ہیں کیونکہ انہیں بار بار بدلا جا رہا ہے ایسا ہی ایک نام ہے سپیشل ڈی جی پروسکشن بنایا گئے سنجے رانہ کا سنجے رانہ کو کمالنات سرکار بننے کے بعد ایڈی جی انٹیلیجنس بنایا گیا تھا لیکن انہیں اب سپیشل ڈی جی پروسکشن بنا دیا گیا ہے ٹھیک کسی طرح دوسرا نام ہے راجیف ٹندن کا جنہیں سرکار بننے کے مہز آٹھ دن بعد سرکار نے ایڈی جی انٹیلیجنس سے ایڈی جی ریل بنا دیا اور اب ایڈی جی سی آئی ڈی بنا دیا گیا ساف ہے کہ ایک کے بعد ایک ہو رہے ان تبادلوں پر وپکشب بفرا ہوا ہے اور اس کی وجہ بھی سمجھی جا سکتی ہے لیکن ان تبادلوں کے پیچھے کچھ اور چرچائیں بھی بازار میں زور شور سے چل رہی ہیں کچھ لوگ تو اسے لوگ سبھا چناؤ کے کھرچے سے جوڑ کر تک دیکھ رہے ہیں خیر وجہ کچھ بھی ہو لیکن ایک کے بعد ایک ہو رہے ان تبادلوں کو دیکھتے ہوئے تو یہی لگ رہا ہے کہ پردیش میں ان دنوں تبادلہ ادیوگ زور شور سے چل رہا ہے بیورو ریپورٹ پترکہ ٹی وی بھوپال